اسلام علیکم یوٹیوب فاملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوگے خوش ہوگے الحمدللہ آپ سب کی دعا سے میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں اور بچے بھی بلکل ٹھیک ہیں وید بھی بلکل ٹھیک ہیں یہ دیکھئے ابھی عبید کیا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کام تھوڑا بہت جو بچوں نے لائنز لگائیں یہ والز پر اس کو کلین کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ اپنے گھر کو خود ہی پینٹ کرتے ہیں عبید تو کہہ رہے تھا کہ میں باہر سے بلا لیتا ہوں کسی پینٹ فالے کو میں نے کہا نہیں ابھی وہی پیسے آپ بچا لو ہم لوگ خود پینٹ کرتے ہیں اور اپنے ویورز کو دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ کس طریقے سے پینٹ کرتے ہیں گھر کو مطلب آج کل آپ کو پتہ رولرز چلے ہیں تو اس کے ساتھ آسانی سے پینٹ ہو جاتا ہے تو یس ہم لوگوں نے خود ہی پینٹ کیا ہے تو یہ دیکھئے گائز یہاں پر یہ بکٹ ہے جو بید لے کر رہے تھے پینٹ کرنے کے لیے اس طرح ایک فیملی گیترنگ مطلب اچھا ہو جاتا ہے کہ فیملی بید اور میں ہم لوگ مل کے کام کر لیتے ہیں اور بچے بھی انجوائی کر لیتے ہیں اگر آدمی آگے کام کریں تو پھر کنجسٹر سے ہو جاتا ہے کہ مطلب میں بچوں کو لے کر اندر بیٹھی رہا ہوں کوئی بات چیت نہ ہو سکے ہماری اور ایسے بند کمرے میں بیٹھے رہے تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تو یہ دیکھئے ساری والز ابھی بید پہلے کلین کریں گے پھر اس کے بعد پینٹ سٹارٹ کریں گے اور یہ سوفے والی سائٹ ہم لوگ نے ساری آگے کر دی ہے اور یہاں پہ ابھی بچے جو ہیں اس سوفے پہ بیٹھ کے پلے کر رہے ہیں جو بچوں کے سوفے کے نیچے سے ٹوائز نکلیا ہیں وہ ساری انہوں نے کٹھے کر لیے چھوٹے چھوٹے ٹوائز سو اس کے ساتھ اب یہ پلے کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں جو میں نے سارا کچھ کل اپنی بلاس ویڈیو میں اتارا تھا وہ یہاں پہ رکھا ہوا تھا اور بس اب یہ کلیننگ ہو چکی ہے والز کی ابو بید یہاں پر یہ اوپن کر رہے ہیں جو لے کر آئے تھے رولر اور اس کو سیٹ کر کے تو پھر اسی رولر کے طرح ہم لوگ پینٹ کریں گے یہ آسانی ہو جاتی ہے تھوڑی تھی نا اور چلیے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے جو جو نیو ویورز ہیں وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے یہاں پر امائزہ بتا رہی تھی کہ ڈیڈی نے وال کلین کر دی ہے کیونکہ جو جہاں پر امائزہ نے رائٹنگ کی ہوئی تھی وہ جب اوبید اس کو اچھے ترکے سے رگر رہے تھے تو وہ رائٹنگ والا ایریا جو تھا وہ تھوڑا سا ڈیم ہو گیا ہے لائک وہ لائٹن ہو چکا ہے تھوڑا سا اور جب پینٹ کریں گے تو وہ اور بلکل ہی ہائیڈ ہو جائے گا تو یہ امائزہ یہاں پر بس وہ ہی بتا رہی تھی مجھے اور یہ سارا گنڈ امائزہ نے ہی والز پر مچایا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں پینسل وغیرہ آجائے یا کچھ بھی تو یہ ہی کرتی تھی سارا گنڈ جو ہے نا تو بہر آج یہاں پر امائزہ کو بڑی سٹک کے اندر لگا دیا ہے اور یہاں پر اب امائزہ پینٹ نکال رہے ہیں پینٹ اوپن کر رہے ہیں پہلے اور اس باول میں انہوں نے ڈالنا ہے یہ باول بہت ہی ہمارا یوسفل رہا ہے جب بکرہ آیا تھا ہمارے پاس تب ہم نے بکرے کو کھانا بھی اسی میں ڈال کے دیا تھا اور ہر کام میں یہ باول یوسفل ہو رہا ہے ہمارا اتنا بڑا اور اب یہ پینٹ آیا ہے تو پینٹ اسی باول میں جائے گا تو یہ دیکھیں اندر سے پینٹ کچھ اس طرح کا نکلا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شوپر میں ہے اور وائٹ کلر کا پینٹ ہے دیکھتے ہیں کہ اوپید اس کو کیسے نکالتے ہیں تو یہ بکٹ کے اندر ہی اوپید نے اس کے شوپر اوپن کر لیا اور روحان اوپید کے سب گپ شپ لگا ہوا تھا یہ ہی تو مزا ہوتا ہے کہ جب اگر آپ خود سارا کام کر رہے ہیں کٹھے مل کے تو فیملی بھی اگنور نہیں ہوتی ہے اور بچے بھی انجوائی کر لیتے ہیں بڑے بھی انجوائی کر لیتے ہیں آپ اس میں باتشاتے کر کے اور دوسرا پھر جب بعد میں کام جو ہوتا ہے وہ کر کر کے انسان تھک جاتا ہے اور لٹرلی گائز اوپید بھی اتنا تھک گئے تھے اور کے بعد جب میں نے کلیننگ کی تھی تو میں بہت تھک چکی تھی بہت زیادہ یہ دو دن میں الحمدللہ ہم لوگ نے سارا کور کر دیا تھا اپنا گھر جو تھا پینٹ کر لیے گائز آپ لوگ نے جو لاس میرا مدینہ ویلوگ دیکھا ہے مدینہ چانے سے پہلے ہم لوگ نے الحمدللہ اپنا سارا ہاوس پینٹ کر کے پھر ہم لوگ گئے تھے لیکن میں نے سوچا کہ مدینہ ویلوگ میں پہلے لگا دوں یہ ایڈٹ نہیں ہوا تھا میرا تو اسی لئے پہلے میں نے وہ لگا دیا تھا بارہ روی لول دین ہی کیونکہ میری زیارت بھی ماشاءاللہ بارہ روی لول دین ہوئی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے یہ کلر وائٹ تھا پینٹ کا بلکل تو مجھے وائٹ نہیں چاہیے تھا میں نے بیسے کہا تھا کچھ اس طرح کا کلروں کے لائٹ سا اچھا سا کلر لگے لگے بلکل وائٹ نہیں چاہیے تھا تو یہ بیسے اس کا براؤن سا کلر لے رہے تھے تو یہ مکس کر کے اس کے اندر پھر یہ کلر اس کا ایسا جو اگزیکت لائٹ گولڈن سا لائٹ براؤن سا کلر ہوتا ہے نا وہ آیا تھا اس کا تو بہت ہی اچھا لگا تھا وہ آپ کو فائنل لک میں دکھاؤں گی جب آپ دیکھیں گے ساتھ ساتھ نا تو یہ جتنی کونٹیٹی چاہیے بیسے مکس کری جا رہے ہیں اچھے طریقے سے اور پھر میں آپ کو فائنل دکھاتے ہیں کہ اس اس طریقے کا ہے فائنل کلر یہ بنایا ہے کلر ریڈی ہو گیا ہے اور اب ابید نے یہاں پہ پینٹ سٹارٹ کر دیا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا جب پینٹ ہو رہا تھا ایک بہت اچھی فیلنگز آ رہی تھی کہ اب ماشاءاللہ ہمارا جو گھر ہے بہت ہی گیادہ نیٹ ہو جائے گا اور جو والز پر جو بچوں نے لائنز لگائے ہوئی تھی وہ بھی کلین اپ ہو جائیں گی اور جس ٹائم یہ پینٹ ہوا تو میں آپ کو ایک سپیرینس بتاتی ہوں جس ٹائم یہ بہت نے فرس کوٹنگ کی تھی تو اس ٹائم تھوڑا دل خراب ہو گیا تھا کہ شاید کیونکہ اس کے نیچے سے لائٹ لائٹ ابھی لائنز نظر آ رہی تھی لیکن جب وہ ڈرائے ہونا شروع ہوا تو اس کے بعد خود ہی اس کی لائنز نا مطلب انوزیبل ہی ہونا شروع ہو گئی تھی تو پھر تھوڑا سا جان میں جانیں کہ نہیں ہم لوگ جو ہے سکسسفل ہو رہے ہیں تو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے ماشاءاللہ اپنا پلے کر رہے تھے یہ ہی نہیں کہ یہ پلے ہی کر رہے تھے یہ درمیان میں تنگ بھی بہت زیادہ کر رہے تھے کبھی کبھی تو اتنا تنگ کرتے تھے کہ وہ بیعت کہتے تھے ان کو لے کر اندر چلے جاؤ لیکن بچے جو تھے وہ کہتے تھے ہم نے ڈیڈی کو ہی دیکھنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو سوفا کی بیٹھ والی وال کی یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب بیٹھ جو ہے ٹیبل والی سائٹ پر گئے ہیں جہاں ٹائننگ ٹیبل آتی ہے اس سائٹ سے اب کر رہے ہیں یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت یہ اچھے طریقے تھے اور ماشاءاللہ بہت نیٹلی نیٹلی وید کر رہے ہیں جو ریلی لکس امیزنگ اس میں بہت ہارڈ ورک بھی ہے ایک پینٹ کرتے ہوئے بھی اور پینٹ کے بعد جب سیٹنگ دوبارہ کرنی ہوتی اور کلیننگ میں دونوں ہی بہت ہارڈ ورک ہے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ والز یہ سائٹ والی جو ہیں ڈرائے بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اب ہم لوگ آ چکے تھے باہر والی سائٹ پر یہاں پر وید نے کچھ فیلنگ کرنی تھی جو بچوں نے والز سے جو ہے پینٹ اتارا ہوتا اس کو وید فیلنگ کر دیں گے پہلے اس کے بعد پھر اس کے پر پینٹ ہوگا تو یہ دیکھیں پہلے اس کی فیلنگ کے لئے وید سارا کچھ کر رہے ہیں جو اتار رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا یہ سب کچھ سو یہ دیکھیں یہ مٹیریل اس کے فیلنگ کے لئے ریڈی کر رہے ہیں سیمٹ کے ساتھ اور پینٹ کے ساتھ یہاں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے ہی فیلنگ کرتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا وید نے یہ پہلے فیلنگ ہو رہی ہے جس کو نہیں پتا ہے باچ پتا چل جائے گا اور یہ گائز نیکس ڈے کا ولوگ ہے نیکس ڈے کی شوٹ میں نے کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گن مچ گیا تھا اس روم میں لیکن ابھی در سیکنڈ کوٹ ہونا تھا تو آپ یہ گن ذرا چیک کیجئے گاڑی حالکہ باہر رکھی ہوئی تھی پھر بھی اس کے اوپر کتنی زیادہ ڈسٹ آگی تھی آپ دیکھئے اتنی زیادہ ڈسٹ میں تو سوچ سوچ کے دماغ خراب ہو رہا تھا کہ اتنی زیادہ سفائی کیسے ہوگی تو یہ دیکھیں اب یہ سیکنڈ کوٹ سٹارٹ ہو گیا اور سیکنڈ کوٹ ہم لوگوں نے تھوڑا سا ڈاک رکھا تھا اور یہ دیکھیں پورس کوٹ کتنا زبردست لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو مجھے تھوڑا سا کلر روم کا اس دفعہ ڈاک چاہیے تھا تو میں نے بیعت سے کہتا کہ اس کو ڈاک رکھیے گا لیکن آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہی کلر آئے گا اس نے ڈرائے ہونا تھا بھی وان آپ کشکی بیٹا ویڈیو بنا رہے ہو کشکی کشکی نہیں بنا رہے آف ہے کیمرہ یہ تو موبائل ہی آف ہے مائزہ آپ کیا کر رہی ہے آپ ریموٹ کے ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی بچوں کے ساتھ گپ شپ میں یہ دیکھیں یہ والی سائٹ جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ پھلی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب وہ بید اس سائٹ پر آئے ہیں یہاں سے انہوں نے انہوں نے لسی ڈی اتار دیا تاکہ لسی ڈی کے اوپر کوئی گن نہ آئے پینٹ کا اس لئے اس کو کلیر کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ڈرائے ہو کے لائٹ ہوتا چاہ رہا ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں نا سارا اب یہ آگے کرٹن والی سائٹ پر ہی کرٹن اتار کی اوپید نہیں در رکھ دیا ہے ال سی ڈی بھی سائٹ پر رکھ دی تھی تاکہ یہ چیزیں خراب نہ ہو تو اب اس سے یہاں سے اوپید کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم لوگ نے اپنے کھانے کا انتظام بھی کیا ہوا تھا بچوں کو میں نے بریڈ میں جیم لگا کے دیا تھا خود بھی جیم کے ساتھ کھا رہی تھی بریڈ اور یہاں پہ ہماریزہ بھی کھا رہی تھی میں نے کہا بار بار اٹھ کے باہر جانا وہ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو رہا تھا چیزوں کے درمیان سے گزرا تو میں نے ٹیبل پر ہی رکھ لیا تھا سب کچھ اپنا کھانے کا انتظام تو یہ دیکھیں یہ حالت ہوئی ویس ٹائم روم کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں باہر سے آپ کو دکھا رہی ہوں اب یہ عبید اس سائٹ پر آئیں گے کرنے سوفا والی سائٹ پر ڈائنگ سیلو والی سائٹ پوری کمپیٹ ہو گیا ماشاءاللہ سیکنڈ کوٹ بھی ہو گیا اس کا تو یہاں پہ اب سوفا کی بیک سائٹ جو ہے اس کا عبید سیکنڈ کوٹ کر رہے ہیں پھر میں انشاءاللہ آپ کو لاس پہ فائنل لک بھی دکھاؤں گی تو یہاں پہ عبید آ چکے تھے باہر والی سائٹ پہ لوبی والی سائٹ پہ یہ جو عبید نے کل اس کو کیا تھا اس کو بھی کور ہو گیا تھا کافی حد تک اور اب اس کے پر پینٹ کر رہے ہیں عبید سارا نا اس کا فوس کوٹ عبید صبح کر چکے تھے وہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی میں یہ کلیننگ کر رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی کلیننگ بھی ہو چکی ہے اور اب ادھر سے میں کلیننگ کروں گی تو پھر میں آپ کو ملتی ہوں کلیننگ کے بعد اور یہ دیکھیں عبید نے یہاں کا سارا پینٹ کر لیا تھا ماشاءاللہ باہر کا بھی یہ پینٹ بکٹ پڑی ہوئی ہے اور یہ سارا گلان مچا ہوا اس ٹائم تو یہاں پینٹ دیکھ سکتے ہیں ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو جیتنی دیر میں پینٹ وغیرہ بائر کا ہو رہا تھا میں نے یہاں پر ساری سیٹنگ کر لی ہے بس یہ دیکھیں ڈسٹنگ تھوڑی بہت رہ گی یہ انشاءاللہ میں صبح کر لوں گی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارا کچھ میں نے واپس لگا دیا اپنی جگہ پر ساری سیٹنگ کر دی ہے اور بہت حمد والا کام ہم لوگ نے دکھایا بیت نے پینٹ کیا میں نے ساری سیٹنگ کی سب کو سیٹ کیا کلیننگ کی آپ لوگ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے ضرور کرنا ہے اپنا سپورٹ ضرور دینا ہے ہم لوگ کو تو یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں ماشاءاللہ بس یہ رہ گیا ہے اس کو میں کل ساسا چیزوں کو اس کے اوپر جب پڑی میں تھی کلین کر کے تو ادھر لگا دوں گی شیلف پہ یہ شیلف اس کی لگا دوں گی بس یہ دو تین چیزیں رہ گئے ہیں یہ لگنے والے کل لگاؤں گے اور یہ ووچ جو باہر ابھی پینٹ ڈرائے ہوگا تو باہر یہ لگنی ہے چیزیں باقی سب کچھ یہاں پر لگ چکا آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ میں نے سیٹ کر دیا اب آپ کو مائزہ کی رنگ کا حالت دکھاتی یہ نیکسٹ مارننگ تھی اب ابید نے مائزہ کی رنگ کو بھی پینٹ کر دیا تھا اور یہ دیکھیں کیسے سارا سامان بکھ رہا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں پینٹ ماشاءاللہ بلکل کلیر ہو چکے ہیں ساری واز ماشاءاللہ بلکل کلین ہو چکی ہیں اور اسی نائٹ میں ہم لوگ نے مدینہ شریف کے لئے نکلنا تھا تو ابید کہتے ہیں کہ آکے بیٹ بغیرہ سائٹ پہ کریں گے میں نے کلیننگ بھی اس رنگ کی جو تھی واپس آکے میں نے کہا تھا باقی سب کچھ کلین کر کے میں گئی تھی یہ دیکھ سکیں آپ لوگ یہ بکٹ بغیرہ بھی میں نے کہا آکی ہی میں اٹھاؤں گی تو ابھی یہ سامنے آپ کو آئی نا چینٹ پہ کپڑے نظر آئے تھے وہ بیت کے میں نے پریس کرنے تھے مدینہ شریف جانے کے لئے اور یہاں پہ بچے سٹیڈی کر رہے تھے وازہ روحان کو سٹیڈی کرواری تھی ماشاءاللہ لیکن روحان بس گر بر گر بر کر رہا تھا پہ بھی سمال ہے نا بھی ٹویئرز کا ہونے والا ہے ماشاءاللہ آپی سٹیڈی کر رہی ہیں آپ کو ہاں آپ سٹیڈی ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں پہ رات کو مدینہ شریف ہون چکے تھے اور اگر آپ نے مدینہ شریف کا ولاغ نہیں دیکھا میرا تو اس سے پچھلا ولاغ تھا میں اوپر آئے بٹن میں بھی دے دوں گی اور آپ کو ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں الحمدلہ میں نے سب کے لئے بہت ساری وہاں پہ دعا کی تھی اب میں اس ولاغ کو یہی پر انڈ کرتی ہوں انشاءاللہ نیکس ولاغ میں آپ کو میرا نیو ہوم ٹور ملے گا آفٹر پینٹ آور ہوم اور وہ دیکھنا نہ بھولیے گا اپنا خیال رکھئے تب تک اللہ حافظ